اسلام علیکم میں ہوں صدرہ اقبال سال کے انتظار کے بعد آتا ہے یہ دن اور صرف یہ تاریخ کا بدلنا نہیں ہے مگر لیپ یئر کو واقعی اگر آپ نے ایک کوئی لیپ آفیت لینی ہے کوئی چھلانگ لگانی ہے آگے بغیر سوچے سمجھے بس اللہ پہ بھروسہ کر کے سب صحیح ہوگا I think 29th February is the day to do that so I'm sure کہ جن لوگوں کی بردے بھی لیپ یئر والے یہ 29th February کو ہوتی ہے چار سال کے بعد بردے مناتے ہیں تو once again میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اگر 29th February آپ کی بردے تھے تو پیش کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو اب ذرا آگے چلتے ہیں آج پروگرام کی شروعات کرنا چاہوں گی ایڈکشنز کے حوالے سے کئی چیزوں کے ہمیں عادت ہوتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر سٹریس غصہ آنگر کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ریلیز آنے والے ہارمونز یہ بھی ایڈکٹیو ہوتے ہیں کبھی کبار آپ یہ نوٹس کریں گے کہ اگر ایک دن کے خاص وقت آپ کو غصہ کرنے کی یا سٹریس لینے کی عادت ہے تو اس دن اگر آپ کا کوئی کام نہ بھی ہو تب بھی آپ غصہ کریں گے اس کی ایک چھوٹی سے اگزامپل ایسے لیجے کہ اگر پورا ہفتہ آپ صبح آٹھ بجے یا سات بجے جاگتے ہیں تو ویکنڈ پہ بھی جب آپ اپنے آپ کو کہہ کے بھی سویں گے بھئی آج میں لمبا سوں گی اور بہت ریلیکس کروں گی پھر بھی آپ کی آنکھ اسی ٹائم پہ کھل جائے گی سو یہ باڈی اس بیسیکلی اٹیونڈ وہ ایک اپنی ہی ردم پہ اپنے ہی ڈسپلن پہ چل رہی ہوتی ہے سو لائک وائز اگر بات کی جائے آنگر کی سٹریس کی کسی پہ غصہ کرنے کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے اس سانچے سے اس خاکے سے اپنے آپ کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ٹاکسک ریلیشنشپ ہے یہ ایک ایسی جوب ہے جس میں سٹریس بہت زیادہ ہے بوس کے ساتھ نہیں بن رہی یہ آپ کے لیے مزرح صحت ہے کئی لوگ اس سے نکل نہیں پاتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی پرسنالیٹی کو اپنی شخصیت کو اسی حساب سے ڈال لیا ہوتا ہے ہمیں پسند آنے لگتا ہے وہ ہمارا کیاریکٹر وہ روپ کہ جی میں تو ہمارے ریلیشنشپ میں میں زیادہ سمجھدار ہوں میں برداشت والی ہوں یہ دیکھیں اگر میں بھی چلی گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا یہ وہ تمام بہانے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے اور کبھی کبھار اپنے ساتھ بھی بناتے ہیں یہ جھوٹ ہے جو آپ اپنے آپ سے بول رہے ہیں سو موسٹ اپورٹنٹلی علمیہ ہم سب میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہمیں اپنی ہی کہانی اپنی ہی جو دماغ ہمارا کہانیاں بن رہا ہے اس سے دور ہونے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو اور ہم اپنا خیال رکھنا سیکھیں یاد رکھئے ایک خالی گھڑھا کسی کی پیاس نہیں بجا سکتا کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے اندر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ لوگوں کا خیال رکھتے چلے جائیں گے and things will be great لوگوں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں خوش اخلاقی سکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھنا کیونکہ سب سے بڑی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ خود ہیں آج ذرا بات کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں آپ اکثر دیکھیں کہ کہا جاتا ہے family that eats together stays together یعنی اگر آپ ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو آپ میں ایک کا پیدا ہوتا ہے لیکن ہمارے گھروں میں دیکھئے کہ اکثر کھانے کی میز پہ ہی سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں کھانے ہی کی میز میں سب سے زیادہ بدمزگی ہوتی ہے پورا دن کوئی محنت کر کے کھانا بنا رہا ہوتا ہے لیکن یا تو وہ میز لگانے کے بعد لوگوں کا انتظار کرتا رہتا ہے یا پھر وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ فلانا کوئی شخص اپنے کمرے سے آ جائے اوہ تم سیل فون چھوڑ دو اوہ ذرا بات پہ کانسنٹریٹ کر لو تو یہ جو بدمزگی ہے یہ جو کرواہت ہے اور خاص طور پر جب ہم جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں this all is making life very stressful for us ہم محنت کرتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ 12 گھنٹے 14 گھنٹے دن کے کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک باعزت dignified طریقے سے اپنا پیت بھر سکیں لیکن جب actually وہ کھانے کی باری آتی ہے تب ہم ذرا جلدی میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں stress میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی یہی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کھاؤ کھانا ختم کرو ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا تو آپ کے اندر جو خود indicators ہیں کہ کھانے کو ذرا آپ enjoy کریں اس کی nourishment اس کی nutrients آپ تک پہنچیں وہ ہو نہیں پاتا یہی وجہ ہے کہ یا تو ہم junk food کی طرف چلے جاتے ہیں over eating کی طرف چلے جاتے ہیں یہ جتنا اہم موضوع ہے ہم اتنی بات اس پر کرتے نہیں ہیں تو آج ایک break کی طرف بڑھتے ہیں لیکن واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر عریج اور ذرا اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آج پاکستان کی بیشتر جو عوام ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں بزرگ بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں لیکن خاص طور پر بچے ان کی growth stunted ہے ان کی development stunted ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان میں nutrients کی کمی ہے جس میں سر فہرست آتی ہے iron کی کمی یعنی فولات کی کمی اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے break کے بعد Welcome back after the break وقت کم مقابلہ سخت اب ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم نے بات کرنی ہے iron deficiency کے حوالے سے you would be surprised to know کہ ایک large number of young kids as well as adults جس میں iron کی کمی پائی جاتی ہے جو آپ کی complete quality of life کو quality of well-being کو effect کرتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عریج جو اس ڈائیت کنسالٹنٹ آپ ان کو اکثر میرے شو میں دیکھتے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کیس سارا ڈائیت کے ذریعے لائیت سٹال موڈیفکیشن کے ذریعے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اسلام علیکم اینک بھئی گوڈ موننگ کیا حال ہے آپ کے اللہ کشو اچھا بڑا رگلرلی ہم سنتے ہیں کہ تھکن محسوس ہو رہی ہے پہ جب تیس کرایا گے تو پتا چلا iron کی کمی ہے ٹیسٹ کرانے کے علاوہ کوئی سمٹمز جس سے پہلا ہماری علام کلوک بچ جانی چاہیے ہاں سیدہ دیکھو آئیرن دیفیشنسی ہو یا اوورال کسی بھی طریقے کا انیمی کیونکہ آئیرن دیفیشنسی موسیلی انیمی کاؤز بن جاتی ہے ٹھیک اس میں آپ سانس پھولتا ہے سکن پیل ہوتی ہے ٹائیڈنیس بہت ہوتی ہے کیونکہ کامنلی فیمیلز اور بچوں میں بہت کامن ہے صحیح تو بچے سکول سے آئیں گے تھکے ہوئے سوئیں گے بہت زیادہ کہ ہم کام نہیں کر سکتے ایک بچہ ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے کھاتا بھی تا کام ہے لیکن دوڑتا ہے بھاگتا ہے کام اپنا وہ چیز نہیں آئی گی اس بچے اندر جس کے اندر آئیرن ڈیفیشنسی ہے اچھا عرید سب سے پہلی چیز لوگ یہی بتاتے ہیں اگر میں نوتس کروں کہ ہر ماں کی یہ تو کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ کھا نہیں رہا تو ڈاکٹر سوال ہی کرتے ہیں کہ ایکٹیو ہے تو ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے تو ایکٹیو ہے تو ایکٹیو ہے بالکل ایکٹیو ہے اگر آئیرن جو ہے جو ہے نا جو ہے نا جو ہے بیسکل میکنگ اپ ریڈ پارٹ آئر بلد چل ٹھیک ہے اور وہ جو ہے اس کے ویقنیس لتھارجی ٹائرڈنیس فٹیگ ڈرے کا بچہ بہت جالا نیند یون بہت کرے گا نو کھول 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 بہت اس کی اس کی باڈی کو اکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے اپسیل سیگنل کہ مجھے جو ہے اکسیجن دیں تو کیا کرتے ہیں اور پھر سیڑیاں جیسے چڑتے ہیں فیمیلز میں بہت بہت کامنس سیڑیاں چل رہے تھے وہ سانس پھول گیا تھگ گئے ہم لوگ زرہ سا کام کیا کچن کا تھگ گئے ہم لوگ یہ کامن سائنز ہوتے ہیں اچھا ایک چیز جو ہم اکسر مس کرتے ہیں the quality of your hair nails and skin آپ دیکھیں میں اکسس سیلون میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو مشورہ دیا جا رہا تو آپ کے بال اتنے روکھیں اتنے ڈرائے ہیں hair fall اتنا ورہا ہے ہمارا فلانا پاکاکاکاکا آپ کی آئرن مقم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آئرن کام ہوگی تو آپ کے اپنے بڑے مسائل ہیں اس کو فرق نہیں پرڑا کہ آپ کی خوبصورتی میں کمی آرن آرنی ہے باڈی کہتی ہے جائے باللگ لیا ہے کوئی فرض نہیں ہے جب آئرن ڈیشنسی ہوتی ہے اور آپ کے اپنے ڈراب کریں یا نمید بلد سرکلیشن نہیں ہو رہی تو بے جو میر ہمارے ہمارے بچے کی پرائم ایج ہوتی ہے میں کہتے ہوں میں پری تینز میں آپ کے ہومنز اجازت ہو رہے ہیں اس وقت وہ زیادہ پمپت اپ ہوئے میں تب ہی اکنی نکل رہی ہے لیکن اس وقت جن بچوں کو اگر ڈاک سرکلز ہیں بالگر رہے ہیں لیتھارجی یہ بھی سب سائنس ہے آئرن کام ہونے کے سب سے امپورٹن سائنس ہے بچہ جو ہے وہ صبح اٹھنا نہیں چاہے گا سکول سائے گا تھکا ہوا سب سے اٹھنا نہیں ہوں گا سپورٹس میں پارٹسپیٹ نہیں کرے گا سکول میں جو ریٹن کام ہے وہ سکا سلو ہو جائے گا بکر اس کے اندر اینرڈی لیول بلکل کام ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اب دوسرا ایک مسئلہ سال کریں ہمارا کہ اگر ہم نچرل سورسز دیکھتے ہیں اگر آئرن کی بات کی جاتے ہیں لوگوں کہتے ہیں سیب کھائیں پالک کھائیں یہ وہ تمام چیزیں جو بچے کیا بڑے بھی نہیں کھانا چاہتے تو ڈائیٹ کے ذریعے آپ آئرن ڈیفیشنسی کو کیسے پورا کریں بچوں میں جو ہے نا کیونکہ سبزیاں ہم لوگوں کی حیبیٹسی ہیں کہ فروٹ سے ویجٹیبل سے ہم دور بھاگتے ہیں سارے اور سپیشلی گرین ویجٹیبلز ہوتی ہیں بڑاکلی ہے وہ کون کھاتا ہمارے ہاں بڑاکلی کوئی بھی نہیں شوک سے کھاتا سی فور بچے نہیں کھاتے تو سیریلز آتے ہیں دود آتے ہیں اور دود پر بچوں کے لیے سپیشل جو آتے ہیں نا فارمولا ملس اگر آپ نے دے نا کیونکہ بڑا ہے بچہ جب ٹو يرز پرس ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں اور دوسرا کاؤ ملک نہیں دیتے بچوں کو اسی وجہ سے اگر آپ جاتے ہیں جب ٹو يرز پرس بچہ ہوتا ہے تو تب بھی سکول ایج کے بھی فارمولا ملک ساتے ہیں اس وجہ سے بچے کا دائجسٹیف سسٹم وہ ملک اوبزورف کرے گا اس کے اندرے ایڈیوٹرین ہوں گے ایڈیوٹرین ہوگی ڈیوٹرین ہوگی دی ایڈیوٹرین ہوگی دی ایڈیوٹرین ہوگی تو وہ اس کا سسٹم ورک کرے گا ار Ruby i don't know about today لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ my grandfather as well as um�이 بھی بہت یعنی this use to be a pain point ڈانٹ پڑتی تھی لیکن justheAN کے بعد صبح ایکن multivitamn ki tablet ہم ضرور کےھاتے تھے جس میں تمام نہیں وٹریانٹس ہوں ج以前 آپ کی ویتے ہیں وسلم ڈ Probleme Orseaterщ lap bewو宮 زنک سانسون لیکن آج کل بچے نہیں کھا آپ stres کرتی ہیں کہ لوگوں کو multi vitamin infections رہنیر کہا آج کل تو اور ایٹنگ حیبٹس بہت خراب ہو گئے ہیں تو آج کل بچوں کی الگ سے ویٹمینز بھی آرہی ہیں ویڈوز ایڈجسمنٹ اور فلیورڈ آرہی ہیں تاکہ ان کو جلی میں آرہی ہیں آپ ہسے کھلتے ہیں مزاق مزاق میں کھا سکتے ہیں کینیز کی طرح کی ہوتے ہیں اس وجہ سے بگوز آپ اگر نیوٹریشن پوری نہیں کرے بچے کی اس کو کوئی ایڈ آن چیز دیں گے چیز دیں گے ہم لوگ دین گے لازم و بلود مولانا دے کتے ہیں کچھ بچے کا بودھabilے فارمولا ملکنے لیے ٹھیک ہے چیز سکو لگتے ہیں لیکن جب سکول where is the age that you have to give in اور کھو ملک نہیں دینا پر کاکہ لیکن نیوٹ کے لئے چیز دکھر کھا کیا کچھ ملک کی کتھے لیٹھے ہیں تو وہ پر کاکہ کی کٹھے لیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہِم سکوال ہے چیز دکھےamy PR میں کھو ملک کی جانتے ہیں بچوں کی انٹرس ٹائمز کو ایکسپٹ نہیں کرتی انفلمیشن ہوتی ہے تو جو آئرن کھا بھی رہے ہیں تو وہ بھی ایکسپیٹ ہو جاتی ہے انٹرس ٹوپشن نہیں ہوتی اس کی اچھا ایڈالز کیلئے کیا کہیں گی یہ مسئلہ صرف بچوں تک کا نہیں ہے بچوں کی جو امیہ ہیں انہوں بھی بچاری آئرن ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں اور جب ان کے تو خصوصی طور پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے دیورنگ پرگننسی لیکن پرس پرگننسی بھی لیکن پرگننسی بھی لارڈو ممن اکرچلی یاد ہے ہم سب کو خبت ہو جاتا ہے کہ جلدی جلدی وزن کم کرنا ہے آپ ایسی کھانا کم کر دیتے ہیں نیوٹریانٹس کم کر دیتے ہیں اس وقت کیا مشورہ دیں گی انگ مادرز کو انگر مادرز جب نیوٹریشن ویٹ لوس کے لیے کارنا چاہرہی ہیں تو تب تو بہتی غلط ہے جتنی لو ایرن ہوں گی کیونکہ اٹھراری کے لیے کھانا کھانا کھانے کے لیے کھانا 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 کھانے کے لیے پہلے سکتے ہیں دیکھا ہونکہ اپنی نیوٹریشن پوری کرنے کے لیے بیلنس ٹائٹ لینہuluہ ہے جو الشے پر آئیرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو آپ پورا کرنے کے لیے آپ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں آپ میٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں تو بہت ڈاون فیل کر رہی ہے مجھے آئیس کریم یا کیک کی ضرورت ہے یا آپ فیزی درنکس کی طرف چلے جاتے ہیں ایک اور چیز جو آپ کرتے ہیں کہ آپ سونا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں ایکٹیوٹی کام ہو جاتی ہے چائے ایون کافی این چائے آپ اپنے ہوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مزید آپ کی آئرینڈ ایفیشنسی کرتے ہیں ایک چیز جو میں چاہوں گی کہ از ای نیوٹریشنس آپ لوگوں کو ضرور وازے کریں ڈاکٹر عریج کہ پہلے ہم کسی کو چھیڑتے ہوئے یا مزاک میں ٹھڑا تکلیفتے مزاکے لیکن گئتے ہیں دنے اس کا دماغ شوٹا ہے یہ اس کی اکل موٹی ہے اس کی اکل میں بات نہیں آتی کیا واقعی ان نیوٹرینس کی خاصوار پر فولات کی آئرین کی کمی کی وجہ سے بچے کی ڈیویلپمنٹ اب تو برین سکان شو کرتے ہیں واقعی رکھ چاہتے ہیں اس کا دماغ شوٹا رہ جاتا ہے جتے بھی نیوٹریشن ہے ہماری بیسک جو ہم لوگ کہتے ہیں پریس ایلیمنٹس کے ساتھ وائٹمنٹس اور مینرلز یہ ہماری برین گروت کے لیے نیرز کی گروت کے لیے نیرز کے سراؤنگ جو بلکھل سراؤنگ جو شیٹ ہوتی اس کی دیویلپمنٹ کے لیے دیویلپمنٹ کے لیے خلال کے لیے کہ یہ سمجھنا چاہتی تھے جو نمبر جب آتے ہیں پڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ستنٹیڈ گروت کیسے ہم تو بچے کو خلا پلا بھی رہے ہیں ہمارا بچہ تو بظاہر بلکل نورمال ہے لیکن اس کی ڈیویلپمنٹ روک جاتی ہے بچوں کی آرین کی ریکوائرمنٹ اس کی گروئنگ جائے ہیں تو ہم لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پورے دل میں ایک کلہ خود کھایا ہے اور بچے کو بھی اکھلا ہے تو داد اس نور فلفلنگ اس ریکوائرمنٹ آپ نے اس کو کم از کم اتنی چیزیں اور ساتھ ایڈون کرنی ہے کہ اس کی آرین ریکوائرمنٹ پوری ہو میں کیونکہ بہت ایزی کیونکہ کلے کے بنانا شیخص بندہ بنا کے لے سکتا ہے بات وہ یہ کہ اگر آپ اولٹنیٹ جوز کرنے ملک نہیں چاہرے پھر آپ ایڈیویلپمنٹ ڈالیں اور آپ اس کے اندر ایڈیویلپ ملک ڈالیں اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہے تو صرف میش کر کے کلے کھلا دیں بچے کو تو آپ کہتے ہیں کہ کلے کھانا بہت ضروری اپلز ہونے چاہے ہیں انار ہیں بیریز ہیں وائٹمن سی کے جتنے سورسز ہیں وہ آئرین کو بوست کرتے ہیں بوست کرتے ہیں تو وائٹمن سی آج کل جسا اورنجز آئے ہوئے ہیں سیزن میں سوبریز آئے ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں بوست کرتے ہیں میں آخری سوال کرنا چاہوں گے میٹ کا اس سے کیا تعلق ہے ایڈیویلپ ایڈیویلپ جیسے میں ویسٹرن کچھ ماغزینز پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ جب خواتین میں آئرین کی بلڈ کی ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے تو ان کو انکاریج کیا جاتا ہے کہ ریڈ میٹ کھائیں لیکن ریڈ میٹ ایکسیلنٹ سورس لیکن اس کے آرگن میٹ سکر آپ کھائیں جیسے لیوری وغیرہ کریجی ہے بلکل گردے ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں کٹا کٹ بھنا کے ایڈیویلپ 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 لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا کیونکہ بچے ہمومن یہ چیزیں نہیں کھاتے ایڈیویلپ اور سی فوڈ بھی نہیں کھاتے تو میٹ تیرونٹ لائک ریڈ میٹ اور وہ نہیں ایکسٹرا تو ان کو آپ سپنیچ جیسے ہے آپ ان کو ملک کرے علو میں que دیں ہے آلٹرنیٹ سورس یہ ہے صورتی ہے کھاتے ہیں جیسے موگو کھاتے ہیں بچہ نہیں کھا رہا پالک تو آپ پالک فلد علو کے لطول پناہیں اس کے لئے آپ تو دیکھر کبھر اللہ تو دیت کھاتے ہیں جیسے روحلیل میٹ جیسے بچے ہمارے رد رد اور ہمارے بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے تو جتنی فوٹ سے ویڈی بس ریڈ ہے جو ریڈ میٹ ہے وہ کہاں انڈیکیٹ کری ہے جہاں جہاں آپ کو لال رنگ لگے خطرے کا نشان نہیں ہے اس کو ابزورب کیجئے تانکیو سو مچ Dr. عریج فور بینگ ہے اس میں جی آ جاتا ہے انار گاجر چکندر اس کے علاقے آپ کے اپلز کلے جی میٹ آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں بات پلیز میک شور دیتنے سارے آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے the civil services of پاکستان کے حوالے سے one of the most competitive exams that you can appear for in پاکستان is the css آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال تک قریب ان چالیس ہزار لوگ اس کے لیے apply کرتے ہیں اور جب تک exam دے پاتے ہیں تو پچیس ہزار لوگ اس میں appear ہوتے ہیں and then there is a committed class of 200 people selected one of the most competitive ones جس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی قابلیت کو منوانا پڑتا ہے ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں اگر آپ کی جان پہچان ہو contacts ہوں تو آپ کا کام نکل آتا ہے but that is a misconception اور عام طور پر لوگ یہ بھی سمجھتے تھے پوری دنیا میں کہ شاید پاکستان کی civil services پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ اپنی طرف اٹریک نہیں کر پاتی people are perhaps more interested in becoming a member of a multi-national company یا ملک سے باہر جانا پسند کرتے ہیں جب ہم brain drain کی بات کرتے ہیں ہم آج کے سیگمنٹ میں آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے ہونے ہار سیبل سرونس سے جو کہ اس وقت assistant commissioners in training ہے and what more could bring me more delight کہ دونوں ہی بہت ہی زبردست inspiring خواتین ہیں the young people from پاکستان are very much inspired to serve the public آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی کہانی آپ تک لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہفتے کی training میں یہاں کراچی آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ان سے بات ضرور کی جائے سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں جی فاطمہ سائمہ احمد سے who is from کراچی لاہور میں تائنات تھیں for this training اس وقت ایک ہفتے کے لئے کراچی آئی ہیں she is a part of the Pakistan administrative services thank you very much for being here اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کیونکہ پاکستان administrative services کے گروپ میں تقریبا 38 لوگ اس training کے لئے یہاں پہنچے ہیں in addition to seven assistant commissioners in training from Gilgit Baltistan آپ کی ملوکات کراتے ہیں the first female assistant commissioner from Gilgit Baltistan ہمارے ساتھ موجود ہیں Zubida Batul assalamualaikum zubida thank you very much for being here both of you and this is the face of Pakistan in 2020 جو ہم چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں and you guys are such champions of that سب سے پہلے اگر فاطمہ تم سے گفتگو کا آغاز کروں ہمیں پتہ ہے کہ competitive بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ می بھی it is a single person's job I know for a fact that you have a young son your husband is also part of the civil services مشکل لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تالہ ہفتے دیرھ میں جب ہی ایک training کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد hard areas میں بھی surf کرنا پڑے گا districts میں جانا پڑے گا well I feel really excited for the work that I'm going to do ایک طرح سے authority ہے authority کے ساتھ بہی تہاہ so I really have this in mind that آپ کے jurisdiction میں there should be no person who sleeps in hunger they say if anybody sleeps in hunger اس کا سوال جواب آپ سے ہوگا so where I'm excited it's also mixed feelings about the immense responsibility that's going to fall upon us and we do hope کہ آگے جا کے انشاءاللہ we would do the best we possibly can for the public out there everybody who knocks out of it we would be there for them سب سے پہلے زبیدہ جب CSS کی تیاری کر رہے ہوتے ہو اور آپ کو پتا تھا کہ اسیسٹنٹ کمیشنرز میں جو آپ کا چوزن فیل ہے you'll be the first woman from Gilgit Batlistan doing it یہ اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا ایک گول بنایا یا کبھی کبھی اس کو سوچ کے nervousness بھی ہوئی ریکھیں جو جرنی تھی اس میں چیلنجنگ بہت تھی اور nervousness بہت ہوتی even at the time جب آپ ایکزام دے رہے ہوتے اس تیم پہ آپ کا بہت feel ہو رہا تھا کہ نہیں I can't do this بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ intelligent ہیں بہت زیادہ deserving ہیں بہت at times آپ رس ہارڈ بھی شیکی ہو جاتے ہیں بہت آزاتے ہو جو آپ پیپر دے کے جب ایگزام نیشن ہال سے باہر نکلتے ہیں انیو گھٹو نو او میں نے تو یہ آن سے لکھا ہے لوگوں نے تو کچھ اور لکھا ہے تو بہت زیادہ آپ کو uncertainty ہوتی ہے لیکن بہت چیلنجنگ ہوتے اس میں ہی کی ہوتا ہے آپ ڈیٹرمنیشن سے کھتے جاؤ تو انشاءاللہ ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ خواتین شاید پاکستان کی سیول سرویسز میں کیا کمیشنرز اسیسٹن کمیشنرز کی پوزشن پہ نی آنا چاہتی ہیں ایو سو ایک سو ایک سو دلائیت کہ انہی کی کلاس کو اگر میں دیکھوں تو دیر 38 پیپپل جس میں سے اٹھارہ خواتین ہیں اور ایمین ایمین آلماست 50-50 پہ آگئے ہیں کیا کاؤگی سایما 40% so far we're nearing the 50% mark which is really good بلکہ کل ہماری ملکاتی with the honourable chief minister and he says کہ females make better leaders so that's really inspiring فاطمہ کیا کاؤگی جب trainings پہ جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ آم تاثر یہ ہے کہ شاید خواتین کو they're not heard and you are in a male domain who are you know being trained تو آپ کس سرہ train کیا جا رہا ہے کہ اپنی آواز میں وہ حمد وہ تاکت پیدا کرو but in our training we are treated as gender neutral people so we are all on the same footing equal treatment and it's up to us to prove ourselves so i think the females come up a lot more determined because they've seen the differences we are representing the other females as well so i think there's a lot more determination element there as well and i think there's also the added element that even if you are working you still have that added female responsibility on your shoulders like you mentioned i have a son so even when i am under training i have my feelings they're the motherly feelings which you cannot take up so i think females put in more effort which is why you know that you sacrifice and your attention attention but Zubidha tell me that gender neutral whether it's people female people who want to their thoughts about civil servants don't and unfortunately we made morally corrupt people when you how can we break these stereotypes that each and everyone who wants make them open offices for example for example people have comments that's how you bring the change that's how you have a and you are male or female you have responsibility to deliver despite being a female you have to deliver what it is right to be delivered as and 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 magistrate was taken away we saw many more groups forming up so and reforms have been good we saw different political groups which is not bad we saw the devolution of power the DCs working side by side with Nazems and then eventually now we see the DCs performing very good functions and considering the amount of training we have first the six months common training program we are taught law that we could learn the local government laws the CRPC the PPC the CPC so I think we are well trained as well to deal with people because you will be going into districts literally at the grassroot level with the public for the public for again tell me that devolution of powers and provincial autonomy case completed for years more capacity is what should do when I meet talented bright young people like yourself great breeders coming in but why people say that they need building for capacity building today before yesterday we had a meeting with him he said that local devolution has not capacity to handle capacity how to build up through proper training local life awareness we have infrastructure for managing people have issues but we have right because we are in the evolutionary process and these things don't come from the revolution where the night you have to learn when learning it is slowly and gradually people don't listen to change to change and sometimes they don't to the traffic police have made many rules and people don't listen to the need to improve their sense and how do that community mobilization is very important we have immense potential out there youth there is so much we can do by getting them involved which is something we hope to do once we come into the field bring in more people yes we talk about PPPs as well but youth is something we can really bring out the best and how satisfied are you too because we hope but another stereotype is wrong that there is no in the civil services how target we know do people think and think that is a common projection which is wrong but there were more than 10,000 people applying for the seat 10,000 people 7 nishist to assistant commissioners and sitting minister and members but the fact is that the is don't know who is confidential and you don't know and you don't have brought you judgment to corruption and the process is transparent and gives me a lot of hope and this is the face of Pakistan we that is can't merit but there were options like private sector and and that's that's something I want to do because you see many times the people coming over knocking at the doors of the assistant commissioners the deputy commissioners are those who are in need they come looking for maybe a source of comfort somebody to take them out of the problems and when we say that everything under the sun is the responsibility of the assistant commissioner we really mean it so helping those people out there is something that gives us immense self-satisfaction which is one reason why I chose this. that similar similar more or less similar more or less because my innate interest was philanthropic I want to have my NGO education then I thought I should have this thing on a better platform where I would like to have some meaningful change where where your impact is the same organization which is a good work but many many when you talk about the grassroots level and the government can do that and the government need vibrant civil servants like these two so thank you so much ladies for being here let's talk about this a little break but once again I mean what a great morning it is to start and to know that we have such talented ladies willing and you know inspired to serve in the civil services of Pakistan a break and we will come back and welcome back you are watching Pakistan today today a subject which is my personal pain point we will tell you about all the people of life who are with the people of life and they will be very proud of us wearing clothes well equipped and the car is very nice but if you look at the table manners then a big issue is that what are you thinking what are you doing what are you doing what are you doing why are you eating and it is not limited to this but the food is not limited to this but the food is not limited to this it is about the way you eat as well and this is not limited to this and this is not limited to this is not limited to this if you look at all boys party then something that is not limited to this but this is not limited to this this theory apply apply we talk about your calls and we know what are your personal pain points especially when 3-4 generations sit in a maze so kids feel awkward that food is very good to hear today we have a great panel for this first and foremost we are with Dr. Bajaher thank you so much because we are going to know what is the why are you eating once again and why are you following what is the ہمارے دین میں بھی احکامات موجود ہیں کہ آپ کھانے کی میز کے یا دسترخان کے آداب کیا ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آج موجود ہیں ہمارے گھروں میں بھی جب تربیت کی جاتی ہے تو ہم بیٹی کو تو تحمل سے آرام سے کھانا پینا سکھاتے ہیں لڑکا یا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اگر ٹیبل مانس کو فالو نہیں کر رہا ہاتھ دھوکر میں اس پہ نہیں بیٹھ رہا یا بدتمیزی سے کھا رہا ہے تو ہم عام طور پر اس کو ٹوکتے نہیں ہیں کیا وجہ اس کی میں اس میں صرف اور صرف ماں کو ہی بلیم کروں گی ابھی ہم بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے یہی کہ اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو گروم کرنا پڑے گا ماں کو کرنا پڑے گا یا اپنی بچیوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے آگے فیملی کو لے کے چلنا ہے ہم نے دونوں کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو ایکولی مینرز تو مینرز ہیں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے لڑکا جب ہوتا ہے تو اگنور کرتا ہے ماں کچھ نہیں کہتی لیکن ماں کو کہنا چاہیے اور کہنا پڑے گا یہ انہی کیلئے جو ہے تو بیسٹ ہے کہ ان کو آگے جو ہے نا ایک اور بچی جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ پھر سفر نہ کرے جیسے ہم اپنی بچیوں کو اچھا ٹرین کرتے ہیں اسی لئے اپنے بیٹوں کو بھی ہمیں کرنا چاہیے ان کو یہ مینرز سکھانے چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جیسے میں نے اپنے بچوں کو کیا کہ بچوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی ایک بیٹا ہے بیٹی ہے کہ اگ اگر بیٹا جو ہے تو ٹیبل سیٹ کرے گا اور بیٹی جو ہے تو اس ٹیبل کو جو ہے تو کھانے کے بعد اس کو جو ہے تو رول ڈیویجن ہونا چاہیے ایک سوال بڑا اہم ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اگر ٹوکیں کہ بھئی چمت سے کانٹے چھوری سے کھانے کے سرٹن آداب ہوتے ہیں آواز نہیں آنی چاہیے تو پلٹ کر کہتے ہیں نہیں بھئی ہم سے نہیں ہوگئے بڑا مشکل ہے ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھانا یقینا سنت نبوی ہے لیکن اس کی بھی تو آداب ہوں گے نا وہ بھی ہمیں نہیں پتا یعنی ہم پوری پوری انگلیاں ہماری گندی ہو رہی ہوتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم آدھی ر اکمان الرحیم یقینا کوئی بھی کام آپ زندگی میں کر رہے ہوں تو اس میں کچھ اس کے تہذیب اور عدب کے دائرہ دائرہ کے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو وہ کام کرنا ہوتا ہے سلیکہ چاہیے ہوتا ہے اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو ہمارے دین نے اس حوالے سے ہمیں بہت خوبصورتی سے اور بہت ہی اچھی انداز میں جو ہیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم نے فالو کرنا ہے اور جب ہم اس کو فالو کریں گے تو نہ صرف یہ کہ کھانا ج ہے وہ ہمارے لی عبادت بن جائے گا بلکہ ایک بہت پیاری بات جو ہمیں پر چلتی ہے حدیث سے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کھانے کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی مکمل کرتے ہیں یعنی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ پر ختم کرتے ہیں یا مکمل کرتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ بھی بخش دی جاتے ہیں تو اگر ہم اس نیت کو لے کے چلتے ہیں تو ہمیں اس حد تک سواب ملتا ہے لیکن اگر ہم اپنے دین کو چھو اور دیتے ہیں اور یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں تو یقینا پھر ہم نہ تو یہ خیال لگتے ہیں کہ ہم نے کتنا کھانا ہے نہ ہم یہ خیال لگتے ہیں کہ کیسے کھانا ہے اور پھر یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ بیٹھے میں ہیں ان کا عدب بھی ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پر جلتے ہیں کہ حضرت امی سنمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے اور ان کی تربیت میں تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ بسم اللہ پڑھ لو کیونکہ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع نہیں کرو گے تو اس میں شیطان بھی شامل ہو جائے گا پھر اسی طر دعا بھی تعلیم فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اور نبی کریم کا امتی بنایا اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ صرف الحمدللہ کہ لیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کر دیں گے پھر ہمیں یہ بتایا کہ جب سب لوگ مل کر کھا رہے ہوں تو جس جیسے کہ عرب میں رواج تک ہے بڑی سی تھال ہوتی ہے اس میں وہ تمام کھانا رکھ دیتے ہیں اور آس پاس تمام لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ تعلیم دی کہ اپنے آگے سے کھاؤ یہ کہا کہ بیچ میں سے نہ نکالو کھانا کیونکہ جو بیچ کا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی برکت کا نزول ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں سے کھانا نکالتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے اچھا یہ چیز میرے خیال ہے مرد حضرات کو جو کبھی کبار کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کھانا ٹریس جا کے نہیں دے رہا اور آپ کو غلطی سے کچن کا رخ خود کرنا پڑتا ہے اور ہنڈیا سے کھانا نکالنا پڑتا ہے ڈاکٹر بجات یہ پلیز ری اٹریٹ کریں کہ چاول جب نکالیں تو ایک کنارے سے نکالیں جو بیچ میں ایک کریٹر بنا دیتا ہے نا نہیں ہونا چاہیے آپ ہی کی طرف دیکھوں گی کیونکہ یہ آدھی اوڑنی مرد یہ بات آج سن لیں کہ آج کے بعد آپ نے چاول نکالنے ہے تو پتی لے کے سائٹ سے نکالنے ہے بہت بری بات ہے جو کہ میں اس کو دیفنڈ ہی نہیں کر سکتا نا مجھے پتہ ایسا ہوتا ہے اور بہترین بوٹی پہ حق صرف آپ کا نہیں ہوتا جو سامنے اگر رکھا جائے اس پہ تو فرس کم فرس گئے بھائی اسی جس کی بات ہے اس کا مطلب یہ نا آپ مہمانوں میں بھی تو آپ کرتے نا وہ لکھناو والی بات پہلے آپ پہلے آپ آپ دنوں میں بھی کر لیں دراصل یہ بات ہے کہ مرد کچھ اپنا کوئی اگزمت سمجھتے ہیں کچھ لگتا ہے مجھے میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کی حق میں بات کروں لیکن مجھے مل نہیں رہی تو پھر مجھے سمجھ آیتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو اس سے ہم کوئی فرط نہیں پڑے گا تو وہ انٹائٹل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے جو مائیوب ہیں جو نہیں کرنی چاہیں یہ جیسے کھانے کو بے تہاشا نکال لینا کھانے کو تیزی سے کھا لینا اور اس کے ڈش میں بےہدگی سے جا کے حملہ کرنا کہ جیسے کہ دوسرا اس کے بعد کو اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا یہ چیزیں ہیں چائے کو سوڑک سوڑک کے پینا مدب چائے کوئی سے بھی نہیں کہ اسے کوئی لمکہ پی رہا ہے تو اس پہ ان کو روکو اچھا کوئی باہر والا روک دے تو سمجھ آ جاتی ان کو پھر ان کو بیزتی فیل ہوتی ہے لیکن اگر بیوی روک دے پھر تو ان کے انہ کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن کبھی کچھ لوگوں کی ڈاکٹر پر جات عادت اتنی پکی ہوتی ہے they don't realize یعنی آپ جس طرح گھر میں اگر چلیں آپ سمجھیں بھی کہ کبھی آپ نے تھوڑی سی you know relaxed محول ہے آپ کا when you start displaying the same tactics in public وہ تو بہت بری بات ہے and even you don't know at that time what should be آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں unconscious incompetency کہ لا شعوری طور پر آپ اتنے incompetent ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا غلطی کو دھورا رہے ہیں صحیح پھر ہم اس کے بعد ان کو conscious incompetent کراتے ہیں کہ دیکھو جو تم غلطی کرتے ہو وہ غلطی ہے یعنی اس میں آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیں رہی اگر آپ کو گھر میں اپنے ریلیکس محول میں ہڈی چبا کر کھانے کی عادت بھی ہے you don't have to display that خوبصورت نظارہ دوسروں کو سپیر کریں اس عظیم و شان منظر سے صحیح بات آپ گھر میں ہڈی چبا لیں گھر کی ہڈیاں ساری چبا لیں اگر منہ تو ہی کر رہا ہے اور لاگی بھی دے دو دوسرے میں ہڈیاں سارے شوق پورا کر لیں لیکن باہر جائے جب آپ دو ڈھائی سو لوگ کو ہڈیاں چبا لیں دکھاتے ہیں it's so disgusting خاص طور پر وہ جو نلی نحالی بارا ایک محول ہوتا ہے جس میں آپ تھاپ تھاپ کر آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ سارا گزر نکھا لیں اس کو جھاکتے بھی میں نے دیکھا ہے you کریں کہ یہ کیا ہے اچھا جب دیں نکھ رہے ہیں you کریں برا مناتے ہیں حیرت بھی کر رہا تھا دوسرے دیکھ رہا تھا اگر نکل بھی آیا جو لوگ موہ میں لکمہ رکھ کر بات کرنے کی بھی کوشش یہ تو عورتوں میں بھی ہے پلیز نام یاد آگا ہے مجھے دین چال ٹھیک ہے اب آپ بتائیں جن کے موہ میں لکمہ ہو بات کر رہے ہیں بلکل احساس نہیں ہے کہ چاہے آپ فون پر کیوں نہ ہو people can hear you چپانی کی آواز آ رہی ہے دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گی کہ ہم لوگ آداب سے بے خبر ہیں اگر ہمیں ہماری mothers نے آداب سکھائے ہوئے ہیں تو ہم بہت کچھ نصیب ہیں اور جن mothers نے نہیں سکھائے ہوئے ہیں وہ بلکل جا کے پڑھنے رسول کی صیرت کہ رسول پاک کھانا کس طرح سے تناول فرماتے تھے جب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کس طرح سے کھاتے تھے اور کن کیزوں کا ملحوظ رکھتے تھے اور یہ بات کہ ہمیں کھانے کے درمیان گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں گفتگو کرنا بلکل منع نہیں ہے لیکن خاص طور سے تو اس وقت جب آپ کے مو میں نوالا ہو اس وقت آپ کو بلکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ایک یہ بھی پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا کچھ وہ پھنس جائے اچھو لگ جائے اس طرح سے کچھ پرابلم ہو جائے خانسی ہو جائے تو وہ بہت خادرناک بھی ہو جاتا ہے بعض رفعہ ان وجوہات کی وجہ سے ڈیٹس بھی ہو گئی ہیں اچھا اور اسی بات کو اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کوئی آکے آپ سے پوچھے ہاؤس دو فوڈ سر اور ابھی آپ کے مو میں لکمہ ہے بلکہ میں ایک کہتا ہوں صدر آپ کی بات کرتی ہے سوری بہت دفعہ تو یہ ہوتے کہ کبھی آپ بازار وغرہ جائیں اور جن دکان داروں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے جی اتنے بڑے بڑے پان مو میں دبی میں ہیں اور آپ پان کے مو میں چبانے کے ساتھ ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور جو چھینٹے ہیں وہ خوابتوں پر پڑھ رہے ہیں اور پھر مو اس طرح سے کیا ہوا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں ایک عجیب سی کیفتت ہوتی ہے اس کی ایک سائنس ہے بھئی آپ کو کیا بتا اس کی ایک سائنس ہے جب یہ پتی والے اور گھٹکے کھاتے ہیں اس کے اندر سے جو بھی ان کا نکلتا ہے جوس وڈائیور وہ ان کو اپنے مو میں رکھنا پڑتا ہے اور اس سے ان کو دشا ملتا ہے لیکن آپ اپنے مو تک رکھے اس قدر گندگی اور غلازت کا احساس ہوتا ہے کہ پھر دل کرتا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ اور بعض دفعہ بہت دفعہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بولنا پڑتا ہے کہ خدا کے لئے یا تو آپ اسے تھوک دیں یا کھا لے جوب کر رہے ہیں تاکہ آپ ملی جولی کیفیت میں نہ رہے ہیں گفتگو کے عداب اور آپ کے جو کام کر رہے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے آج بہت سارے اس طرح کے پرسنل پیس پر بات کریں گے خاص طور پر جب آپ کے پاس ٹوٹ پک رکھی ہوتی ہے تو ٹوٹ پک کو استعمال کرنے کے بھی عداب ہیں اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں چمچہ، اچھوڑی، کانٹا اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک کالر پہلے ہم آئے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم جو علیکم اسلام راشد صاحب آپ بتائیے کالرمین کے باتیں بڑی ملتا تھا اچھا یہ بات آپ کی بڑی میں ابھی انجوائے کر رہا تھا بات کھانا لوگ کھاتے ہیں تو وہ جیسے گوشت اگر کھا رہے ہیں تو وہ ہڈیوں کو بھی چوسنا اور وہ موں میں لیتے یہ اپنا ایک میرے کالج کے زمانے کا واقع ہے کہ ہم کہیں کھانا کھا رہے تھے تو اندر لیڈیز کھانا کھا رہے تھے باہر مت کھا رہے تھے ایک صاحب نے کھانا وانا کھایا وہ جو بھی گوشت کی ہڈیاں بڑی ہیں وہ پلیٹ میں جمع کرتے رہے بعد میں اپنے بچے بہن کے دو ایک سکتا ہے جو گھر میں پرتب ہوتی تھی وہ ہی انہوں نے ذرا بھی مایوب نہیں سمجھا وہ آدھر بھی مل گئی تو سستے دور بھی تھے لیکن یہ انسان سیکھتا ہے بچپن میں جیسے جلدی نہیں کھانا مہمان بیٹھیں گھر میں آئیں تو ان کو پہلے آفر کرنا ہے یہ چھوٹ چیزیں ہیں بچوں کو بچپن میں ہم لوگ یہ سکھائیں اور آگے سے کسی کے نہیں اٹھانا اپنے کھانے کو دیکھنا ہے بات نہیں کرنی لیکن اگر ہم ان کو فوکس کریں اور شروع میں ہی ٹرین کریں تو ہمارے بچے کہیں ایک بات یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں ہم اپنے پیرنس کے آنکھ کے شارے کو سمجھتے تھے اگر ہمیں کوئی مہمان کسی کے گھر گئے ہیں اور میزبان آفر بھی کر رہا ہے کہ بیٹا یہ لو یہ لے لو تو پہلے چور آنکھوں سے امی کو دیکھتے تھے کہ لے بھی سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے آج کل یہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں میں ہمارے بچپن کے بات بتا رہا ہوں کہ ہماری والدہ کا ہوتا تھا کہ ہماری جو گھر کی ہانڈی ہے اس میں انہوں نے سب کو پلیٹ میں ڈال کے دینا ہے اس میں اتنی برکت اس میں صحت کی اب ڈونگیں ہمارے آگے پڑے ہوتے ہیں باہل پڑے ہوئے ہیں سالنوں کے ہم اپنے بار بار کے پلیٹیں بار کھا رہے ہیں ایک تو صحت کے لیے بھی اچھا نہیں اس میں برکت بھی نہیں رہی بلکل بہت بہت سکتے ہیں کاشا صاحب کال کرنے کے لیے آجا جی بیسٹ بیہیوئر پہ کچھ زندگی کے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آپ بیسٹ بیہیوئر پہ ہوتے ہیں آپ کی شادی کا کھانا کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو دولہ دولن کو نہیں ملتا اور وہ اس وقت بڑی نزاکت سے ایک کا چیز کھا لیں تو کھا لیں بچارے لیکن اس سے پہلے کا مرحلہ جب سموسا پارٹی ہوتی ہے اور رشتے آتے ہیں تب بھی آپ بڑے اچھے مینرز کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دکھاتے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور پر حقیقت نکلتی ہے اس میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد زمانے کے اتوار بدلیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جن چیز کا ایکسپوزر نہیں ہے تو احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں چھوٹی کانٹے سے کھانا نہیں آتا سٹیک کیسے کھائیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں سیکھیں کیسے وہ اگر گھروں میں نہیں دیکھا گھروں میں نہیں دیکھا دیکھیں بہت سارے اب تو انسٹیٹوٹس ہیں جہاں پہ کورس ہوتے ہیں یہ ٹریننگز ہوتی ہیں اور اسپیشلی کیونکہ ہمارے جو گھروں میں بچے بچیاں سے جب گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کا وہ ملٹینیشنل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایکسپوزر وہ طریقے نہیں آتے ان کو تو اس کے لیے بہت سارے اب انسٹیٹوٹس ہیں جو کہ ٹریننگز کرواتے ہیں ایون آپ آن لائن بھی جا کے ٹریننگز لے سکتے ہیں سب سے ہسان تو یہی ہے آن لائن جا کے آپ لے سکتے ہیں بہت ضروری ہے اگر ایون آپ ملٹینیشنل میں نہیں بھی ہیں تو آپ کو مینرز آنے چاہیں اور سیکھنے چاہیں اچھا لیکن ایک چیز میں میں کبھی بہت کنفیوز ہوتی ہوں اگر آپ انٹرنیشنل سٹانڈرڈز دیکھیں تو جس طرح ٹیبل لے کی جاتی ہے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ چھری رکھی جاتی ہے اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ کانٹا رکھا جاتی ہے میں پہلا کام یہ کرتی ہوں اگر فوق آپ کے سیدھے ہاتھ میں تو آپ پھر کھا سیدھے ہاتھ سے رہے پرانا پہ اس پہ آپ کیسے لوگوں کو گائیٹ کریں گی کیونکہ طریقہ تو یہ ہے انگریزی طریقہ یہ ہے کہ کاتے ہیں آپ کی نائف آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہو اور آپ نوالا جو موہ میں دال رہے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے دال رہے ہیں دیکھیں اس میں انٹرنیشنل طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے کٹ کر کے نائف کو اپنی پلیٹ میں رکھ لیں آپ سلیکے سے اپنی تین انگلیوں کا استعمال کر کے آپ نارمالی کٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھاتے رہے ہیں آپ اپنے جو نیپکن ہے اس کو استعمال کریں یا نیپکن نہیں ہے ٹیشو پر رکھا ہے تو اس سے اپنے ہاتھ کو ساف کریں اور اس کا استعمال کرتے رہیں لیکن اصل بات یہ یہ کہ آپ چاہیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں یا آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پوک اور نائف استعمال کر رہے ہوں اصل چیز یہ ہے کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کھا رہے ہوں آپ تھوڑا سا اپنی پلیٹ میں لیں آپ آگے سے نکالیں جس برطن سے بھی نکال رہے ہیں آپ بیچ میں سے نہ نکالیں اور آپ آہستہ آہستہ کھائیں تو اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو جو دیکھنے والا ہے اس کے اوپر یہی امپریشن آتا ہے کہ ہاں یہ کسی بھوکے خاندان سے نہیں آیا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کا جو کھانے کا انداز ہے وہ صرف آپ کا کھانے کا مینرزم نہیں بتاتا وہ آپ کی اوورال پرسنیلیٹی کو بتاتا ہے آپ کی پوری پرسنیلیٹی جو ہے آپ کو ساتھ کھانا کھا کے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ اپنے کھانے میں اگر لالچی انداز میں کھانا کھا رہا ہے تو یہ اپنے روائیوں میں بھی لالچی ہے اگر اس کے اندر کوئی تہذیب اور تمدن کا نظر نہیں آرہا ہے اس کی شخصیت میں کھانے پینے میں بولنے میں یا کسی سالن کے نکالنے میں کہ وہ کس طرح سے نکال رہا ہے وہ اس کو ٹکاتا ہوا پلیٹ تک لے کر آرہا ہے یا اس برطن کے قریب اپنی پلیٹ کو کر کے نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں اپنے روائیوں میں ایسی ہی ہیں کہ آپ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے دوسرے کا کام خراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے وہ ایک اور کام سکتے ہیں اب ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک پرسنلی چیز سیکھی تھی there was a speech going on تو ہم جیسے عام طور سے کرتے ہیں کہ اگر پانی نکال رہے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے تو اگر آپ ایک تو اس کو قریب کر دیں اور دوسرا گلاس کو تلٹ کر دیں تو اس کا ایک سلوپ سا بن جائے گا تو پانی نکالنے کی آواز نہیں آئے گی یہی طریقہ ہے یہ جو آپ کا بڑا بول جیسے سوپ سوف کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوسرا بول پکڑنا ہے اپنے والا جو آپ کا بول ہے اور آپ نے آرام سے اس کے نیچے سپلچنا ہے اس کے ساتھ ایسے کریں کچھ کامن چیزوں پر ہم بات ضرور کریں گے کالر بھی ہمارے ساتھ کال میں بھی لیتے ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانا سامنے آیا اور آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں یہ تو آج مشکل کام ماملہ ہو گیا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے برگرز میں ہوتا ہے بہت 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 مو کھولنا بڑتا ہے تو جس طرح بتایا تھا کہ فرانا با جی نے اپنے منٹالیٹی آپ کی وہاں پر ریفلیکٹ کرتی ہے اگر آپ امپلسیف ہیں آپ نے برگر ہی دیکھا ہے اور دنیا نہیں دیکھی تو آپ وہاں پر بیڑا کر سکتے ہیں میں بھی اکثر جب برگر سامنے آتا ہے اور اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ کافی دیر تک تمہیں فرنچ فرائیز کاتی رہتی ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام صدرہ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ یایا کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ بڑے زبردست لوگوں بلا رہے ہیں اپنے بکٹر وجات کو سلام اور فرحانہ تو ماشاءاللہ ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور ہمیشہ بہت اچھے انداز میں خود تمیزدار ہیں تو تمیز کی باتیں سکھاتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح بات یہ کہ یہ واقعی صحیح بات ہے اگر آپ کو تمیز نہیں ہے کھانے پینے کی بات کرنے کھانے پینے کی اسپیشلی ہمیں جو بدتمیزی نظر آتی ہیں وہ شادی بھی ہے کہ تقریبات وہاں ہم ایسے فاظل ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور اس میں مزے کی بات ہے کہ پڑے لکھے جائز سب برابر اس سے بڑی جو امپورٹنل چیز میں رسک کو ضائع کرنا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم جو رسک کو پیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں یہ انتہائی بدتمیزی میں شماعت یہ دنیا میں آیا یہ دیکھیں کہ اب sit-down service بڑی تحمل سے ہو جاتی ہے وہاں پہ ویٹرز بھی ٹرینڈ ہے عوام بھی ٹرینڈ ہے بیٹھئے آپ کی جو نشستیں ہوں گی جو ٹیبلز ہوں گی چھوٹی چھوٹی اس پہ کھانا آ جائے گا یہ بہت مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو عام اگر آپ حالوں میں جائیں گے اور شادیوں میں جائیں گے آپ کی تک وہی ٹرینڈ ہے میرا سوال فرانہ سے فرانہ بات یہ کہ ہم رسک کی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم سب سے بڑی بات ہے رسک کی بیورومتی ہے کہ آپ رسک کو ضائع کر رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور کہیں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھنا ہے کہ رسک ضائع کرنا کتنی بہی بات ہے بلکل جی تانکی سو مجھ آیا ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور چوما اور چوم کے اوپر رکھتے ہوئے آپ نے حضرت بی بی آئیشہ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ آئیشہ اس رسک کی قدر کیا کرو کیونکہ اس کی ناقدری جو ہے وہ بہت سو کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے حالانکہ یہ غلطی سے گرا ہوا تھا لیکن آپ نے پھر بھی تاقید فرمائی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں ایک صاحب ہے حضرت حضرت ابو جعفر کے پاس اگزیکلی مجھے یاد نہیں آ رہا حضرت جعفر صادق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے گھر میں برکت نہیں ہے حالانکہ میں بہت کماتا ہوں اور میرے گھر میں بے تہاشا رسک ہے تو آپ نے اس کی تمام چیزیں سننے کے بعد یہ پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ مغرب کے بعد جھاڑو لگاتی ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں لگاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو تھوڑا بہت کھانا پکاتے ہوئے یا کھاتے ہوئے رسک تھوڑا تھوڑا کوئی در جاتا ہے ذرات جن کو ہم کہتے ہیں تو جو ہشرات ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں تو تم اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ رات کو مغرب کے بعد جھاڑو دینا بند کر دیں تو دیکھیں ہمیں ہمارے نبی نے بہت بازر طور پر بتا دیا ہے اور ہماری ماں نے بہت اس پہ تربیت فرمائی خواتین کی امہات المومنین نے بین تہا وقت اپنا اس پہ لگایا خواتین کو سکھانے میں کہ رسک کی قدر کرو خانا پر بڑی کومن پریکٹس ہوا کرتی تھی ام نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا یا بریڈ یا بریڈ کی کنارے اگر اپنے سانوچ بنایا کٹے ہوئے برہ جاتے تھے تو ہمارے گھر میں ایک الگ سے شاپر ہوا کرتا جس میں ہم وہ دالتے تھے اور آخر میں ہم اس کی چوری سی بنا کے یا اس کو میری دادی ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ اس کو مسل کے پھر چڑیوں کے لیے دال دیا کرتی تھی لیکن آج کل آپ بیشتر گھروں میں دیکھیں جو روٹی کا ٹکڑا بچ جاتا ہے جو سلائس کی کنارے بچ جاتے ہیں آپ ان کو ڈسپن میں دالتے ہیں اور واقعی اگر آپ آن لائن جا کے دیکھیں آپ کے سامنے کئی ایسے منظر آئیں گے جو چلاوا کھانا یعنی آپ کی پلیٹس میں بچاوا کھانا یہاں لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ اس کو بقیادہ لیا جاتا ہے اس کی بریانی بھی آپ کو کئی دفعہ مل جائے گی باقی چیزیں بھی مل جائیں گی لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے لیکن کچھ لائٹ ہارٹ باتیں بھی ہوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 اگر آپ فائن ڈائننگ کے لئے چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اصول پتا ہونے چاہیے فرسٹ ان فارموز جیسی ٹیبل لے ہوئی بھی ہوتی ہے وہاں آپ کو نظر آتا ہے نیپکن آپ کچھ لوگوں کا لگتا ہے یہ امرجنسی میں استعمال کرنے کی چیز ہے یعنی اگر خدا نہ خاصا کچھ گر جائے تب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے نگت ذرا لوگوں کے لئے واضح کیجئے کہ آپ جیسی جا کر بیٹھتے ہیں اور نیپکن وہاں موجود ہوتا ہے فوراں نکالی اور پھر کیا کریں اس کا فوراں نکال کے آپ اپنی لیپ پر بچھا لیے ٹھیک ہے کبھی بھی پلیز اس کو اپنے بیب نہیں بنائیے گا کیونکہ اب آپ بڑے ہو چکے ہیں تو وہ آپ کے لئے نہیں ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی میرے خواہد میں بیب کی طرح نہیں پینانا چاہیے نہیں نیپکن کو عادت پڑے ہوں لیکن پھر بھی بچوں کو بیب اس لئے کہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے گو چکی ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ نیپکن کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ بہت سارا آپ کھانا گرا لیں ٹھیک ہے اور پھر بہت سارے ہاتھ آپ نیپکن کو درمیان میں کھانا کھا رہے ہیں بیچ میں پانی لینے کے لیے یا نائف کو آپ نے رکھا اس کو آہستہ سے آپ نے ڈیپ کیا ساپ کے پھر آپ نے رکھا اچھا نیپکن جب آپ نے یوز کر لیا کھانا آپ نے ختم کر لیا تو اس کو پلیز پلیز واپس فولڈ کر کے پلیٹ کی سائیڈ پہ رکھے اس گندی پلیٹ کے اندر یوں ہی نہیں رکھا گی ایک دسکلیمر دینا بہت ضروری ہے یہاں پہ نے کہا جی ناک نہیں پہنچ سکتے نیپکن سے نیپکن سے نیپکن سے نیپکن سے نیپکن اس لیے نہیں اگر آپ کو نزلہ ہوا واپا ہے پلیز ٹیشو کا استعمال کریں پلیز ٹیشو کو بھی اپنی اس پلیٹ میں نہ رکھیں پلیٹ میں نہ رکھیں یا گلاس میں نہ ڈالیے گا پلیز اسٹی کی گئے اچھے یہ ویسے اکسر ہم پروفیشنلی دیکھیں آفیسز میں اس کا خیال نہیں رکھتے اپنے گھر میں تو امی کی ڈانٹ سے بہن کی ڈانٹ سے بیوی کی وجہ سے لوگ بڑے کانشیس ہیں لیکن آفیسز میں نے اکسر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اہتوں پر فائز لوگ وہ سگرٹ سموک اگر کرتے ہیں تو اس کی آش اس کا بٹ چائے کے مگ میں پھیک دیتے ہیں یہ ہم اسی سے پی رہے ہیں اور اسی میں اپنی گندگی پھیک رہے ہیں why is that بسکلی سینس اور رسپونسبلیٹی اور ایک گوڈ سٹیزن شپ ہوتی ہے لوگوں کے اندر وہ ابھی دکھ آئی نہیں ہے لوگ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھی باتیں کریں لیکن وہ کام خود نہ کریں صحیح جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے دو نمبری دکھانے کا وہ دکھا دیتا ہے لفٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھنا وہاں پھیک دیتے ہیں 20 سیکنڈ میں تم نے وہاں کھڑا ہونا ہے وہاں پھیکتے رہتے ہیں آپ کو کوئی سفیر دیوار نظر آتی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ کینویس ہے اس کے اوپر پان کی پیٹر سے میں نے ایک پیٹر بنانا ہے بوسیس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایش چھے بھی پڑھی ہے ایزہ پڑھا ہے لیکن وہ چاہے کے ایک کپ کے اندر ایش کیوں گا کہ ڈالتے رہیں گے میں نے خود دیکھا ہے اب تم جب تک اپنے اندر سے وہ ریفلیکس پیدا ہی نہیں کرو گے وہ ریفلیکس جو کہ ایک ریال جگہ پر جا کے آپ کو دکھانے ہیں تو پھر تو وہ بڑے آپ دو نمبر طریقے سے دکھا رہے ہوں گے جس میں پختگی نہیں ہوگی اگر آپ گاری چلاتے ہی نہیں ہیں اور آپ مہینے میں ایک بار گار لے کے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا آپ کو گاری چلانا آجے گی تو ایسا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں بہت پیکٹس سے آتی ہیں بلکل بجاہا تھوڑا سا ذکر چاپ سٹکس کا کر لیتے ہیں ہمارے ہاں امومن لوگ نئی چیزیں سیکھنے سے گھبراتے ہیں اب تو جی سوشی وغیرہ اتنی کامن ہو گئی ہے لوگ اس پہ بھی آپ کو جج کردے گے آپ کو چاپ سٹکس کھانا آتا ہے یا نہیں کیا کہیں گے لوگوں کو بھئی دو بات ہیں یا تو پھر آپ اس کو سیکھیں اس پر سیکھنے میں کیا مزائق ہے آپ نے پہلے ٹائی کا نورٹ باننا بھی تو سیکھنا ہی ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا جب ڈاکٹر بانا تو سب سے ملے زندگی میں ٹائی آگئی اور پاپ نے کہا اچھ گیا تم ٹائی پین ہوگئے اب وہ بجے آتی نہیں تھی صحیح اور ہمیشہ کبھی نیچے آلی بڑی ہو رہی ہے کبھی اوپا آلی بڑی ہو رہی ہے وہ تو ہم نے سیکھ لی کیونکہ وہ ہمارا پرائمری چیز تھی لیکن اس کے ساتھ جب آپ اور دنیا میں چیزیں ٹائی سفٹ وہ نہیں آپ نے ٹائی لگا کے گندے طریقے میں کھا رہے ہو تو وہ تو آپ کا برینڈی مر گیا اس میں یہ کہ آپ نے پانی کیسے پینہ ہے کتنا پانی پینہ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یوں آئے پورا کا پورا آنکھیں بھار سب کے سامنے اور پر ایک آواز بھی دکھالتے ہیں تو اگر آپ نے سوشی کھانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشی آپ فوق سے نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی نہیں کھا سکتے ایک بار آپ نہ کھائیں اس کو چھوڑ دیں بگج دیں اس کو اس دے لیکن گھر آگے یو ٹیوب میں دیکھ لیں کہ کیسے پکری جاتی ہیں پریکٹس کریں پریکٹس کر لیں گھر پہ لے آئیں دو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بعض وقت کچھ لیوئنگ سٹینڈر ایسا ہو جاتے ہیں کہ مختلف ڈنر آتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو فارماسٹوکر والے دیتے رہتے ہیں تو بڑی اوکی اوکی چیزیں رکھ جاتے ہیں کبھی کھانے کو میں بات کری تھی ان سے جو میں نے سوال کہتا ہے مجھے سپگیٹی اگر سامنا ہے ہلالکہ آپ جیسے بھی کھاتے ہوں اور آپ کو عادت بھی ہو لیکن it seems like a challenge پبلک سپیس میں تو فرانہ پا اگر لوگوں کو in the closing ہم یہ کہنا چاہیں کہ what are these things یعنی یہ کس کی زمیداری ہے ہمارے اکسر لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو کہتا ہے آپ بی بی سکھا دے گی بی بی کا کام ہے اس کو سارے table manners سکھانا ہے اس کو بہت چھتی سکھانی ہوتی ہے مثلہ آپ مردوں کی اور عورتوں کی عوارتوں کی بہت چیزیں سکھانی ہوتی ہے بہت چیزیں بھی بہت چیزیں میں آپ کو بتاؤں وہ ریسرچ کہتی ہے ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ خواتین کی وارڈوب کھول کے دیکھیں اور ایک مرض کی دیکھیں آپ دیکھیں کہ عورت کی وارڈوب جو زیادہ گندی ہوتی ہے کیونکہ وہ تھک جاتی ہے پہلے پہلے میاں کے ماری صحیح کرتی ہے اس کے بعد تائم ہی نہیں ہوتا آپ مرد سے ہٹ رہے ہیں نہیں نہیں جانب آپ کیا کہیں گے خواتین زیادہ مردوں کے نسبت مرد کم ارگنائز ہوتے ہیں ایک پوائنٹ میں کلیر کر دوں اسے انہوں نے کہا کہ پانی ایک سانس میں پی لے تو آپ سر اللہ علیہ وآلہ وسلم شاد پاک ہے کہ ایک سانس میں پانی پانی غٹ کر کر کے انہوں کی طرح پیو انسانوں کی طرح اس کو بیٹ کر ٹھہر ٹھہر کر تین سانسوں میں پیو اور کھانے کے عداب میں پانی پینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ پانی کھانے سے پہلے پیو تو وہ تمہارے لیے دوا ہے کھانے کے درمیان پیو گے تو شفا ہے اور اگر کھانے کے آخر میں پیو گے تو وہ بابا ہے اس لیے کھانے کے بعد پانی ہمیں بالکل نہیں پینا چاہیے اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں انہیں تو ہرگز نہیں پینا چاہیے دو گھنٹے کا گیپ دیں اس کے بعد پھر پانی پییں دوسرے یہ بات کہ کس کا کام ہے کہ وہ تربیت کرے کہ بچے جو ہیں وہ صحیح رہیں اول فرص تو ہے ماں کا اور باپ کا دونوں کا اور وہ اس طرح سے پورا ہوگا کہ وہ دونوں کھانا جو ہے بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں دن میں کوئی ایک وقت یا رات کے وقت کھانا سب مل کے کھائیں جب بچے اپنے پیرنٹس کو تہذیب سے سلیکے سے کھانا کھاتے پہ دیکھیں گے وہ خود سیکھ لیں گے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں ایک خیل میں ٹیبل مانس کے لیے فرانہ آپا کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ٹیبل مانس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کو اپنے گھر میں رواج بنایں اب تو یہ چیز بھی ختم ہوگی ہر کوئی پلیٹ لے کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے یا لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہے unless you bring these opportunities to your mind and to your house بچے نہیں سیکھیں گے thank you so much نگر thank you for Rana Appa and وجاہت for being here اسی کے ساتھ جی ویکنڈ کی سیکھیں گے کیونکہ ہم شور آپ کے بہت سارے پلانز ہوں گے کوئی نہ کوئی تقریب ہوگی جس میں آپ نے جانا ہے make sure کہ ذرا شروعات کریں اچھے ٹیبل مانس کی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو اپنا خیال رکھیں خدا حافظ